اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے بہت بار ویڈیو بنایا ہے اور بہت بار اس نے بھولا ہے کہ ہم ہماری میموری بنا رہے کل ہمارے بچوں دیکھیں گے تو ہمارے بچے یہ سیکھیں گے تو وہ دیکھ کے خوش ہوں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوئیں گے ان کے لئے ہم میموری بنا رہے ہیں تو یہ والی کلیپ آپ لوگوں نے دیکھی اس میں صاف نجر آ رہے ہیں چھمیاں اس کے بھاجوں میں لیٹی ہوئی ہے اور مستی وغیرہ کچھ کر رہے ہیں لوگ جان بوچ کے جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک کی بیٹھ کے اوپر آس پاس میں لیٹے ہوئے ہیں تو کتنی اچھی میموری بنا رہے ہیں ترے بچے دیکھ کے کتنا خوش ہوئیں گے کہ ہاں ہمارا باپ نا ہماری ماں کے رہتے ایک دوسری عورت کے ساتھ میں جا کے بیٹھ کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور دکھا بھی رہا تھا کہ دیکھو میں بیٹھ پہ لیٹا ہوا ہوں تمہاری چھمیاں ماما کے ساتھ میں اور پھر ان لوگ بھی سیکھیں گے اور ان لوگ بھی اسی طرح سے حرکت کریں گے جیسے تم لوگوں کی تربیت ہوئی تم لوگ اپنی ماں کے جیسے نکلے نا ویسے تمہارے بچے تمہارے جیسے حرکتیں کریں گے کیوں کیوں کی تم لوگ ان کے لیے میمری بنا رہے ہو تو شیم آن یوں سرم آنی چیئے تجھے فاطمہ دیکھیں گی بچے دیکھیں گے کیا گجریں گی ان کے دل پہ ارے تھوڑی تو شرم کر لے دل لے مانتے تجھے بڑی خجلی تھی تُنہیں شادی کر لیا لیکن تھوڑا سی لہازی رکھ لے تھوڑی سی شرم ہی کر لے ہو چھمیا بے گیرت کو تو شرم ہے نہیں پتہ نہیں یہ کیا اس کی تربیت ہوئی ہے کس چیز سے اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے جو یہ اتنی زیادہ بے شرم ہو رہت ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اتنے سال میں کہ یہ بیٹ پہ اس طرح سے لیٹے ہوئے فاطمہ کے ساتھ میں کلیپ بنا کے ڈالا ہو کیوں نہیں ڈالا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیونکہ اس کا بہت سارے لوگوں سے افیر تھا نا تو ان کو نہیں دکھانا چاہتا تھا کیوں کیونکہ فاطمہ کی برائی کر کے رکھا تھا فاطمہ تو بڑی ہے فاطمہ تو ایسی ہے فاطمہ تو بیسی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ میں اس نے کبھی بھی ایسی کلیپ بنا کے نہیں ڈالا اور اب اس کو شادی کر کے بڑا بولتے ہیں نا نیا نیا بڑا مجھے آتا ہے تو وہ بڑا مجھے آ رہا ہے تو کلیپ ڈال رہا ہے تھوڑا ٹائم جانے تو اس کے ساتھ بھی بند کر دیں گا کیونکہ اس کی عادت ہے عورتوں سے کھیلنے کی باکی سمیہ کو تو شرم آنی چاہیے شرم تیری بیٹی دیکھ کے کیا سکھیں گے کہ ہماری ماں آئیسی تھی تینوں مردوں کے ساتھ میں جا جا کے سوتی تھی اور دکھاتی تھی کہ دیکھو میں سو رہی ہوں لانا تے چھمیہ تیرے اوپر بے شرم گھٹیا عورت باکی اتنا بے شرم آدمی ہیں میں نے پھول ڈے کی روٹنگ شیئر کیے ارے شرم کر شرم کتے دین سے گھر جمعی بن کے بیٹھا ہے چھمیہ کی گود میں جہاں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے ایسے تو بڑی فکر جتاتا تھا دعا لانی اب دعا لانی کی یاد نہیں آری تجھے اتنے دن اگر گھونچو رہ جائے اپنے سسرال میں تو باپ رے باپ آئیٹی پہ تو قیامت آ جائے گھونچو نے تو بڑا غلط کر دیا گھونچو نے تو بڑا گناہ کر دیا اب ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی اب نہیں دیکھ رہا اور یہ خود بھی یہ خود بھی بڑی باتیں کرتا تھا اب تجھے شرم نہیں آ رہی ہے بیٹھا ہے چھمیہ کے گھر میں گھوس کے بے شرم کئی کا باقی ویوز کا اتنا بھوکا اتنا بھوکا اتنا بھوکا آدمی ہے یہ جس کی کوئی حد نہیں ہے آ گیا ٹائٹل تھمنے لگا کے کہ اس نے نینہ نے اپنے بال کیوں کٹے اچھا اور بتا کیا رہا ہے کہ ان کے اوپر پریشانی چل رہی ہے کہ اس کا پریشر ہے ان کے اوپر اس کے وجہ سے وہ ڈیپریشن میں تو اس نے یہ قدم اٹھا لیا میں نے اممہ کو کال کیا تو اممہ بولی ہاں یہ بات صحیح ہے ارے یہ تو وائٹی پہ سب کو پتہ تھی تو اس کا ٹائٹل تھمنے لگا کہ ویوز کھانے کی تیری جو گندی عادت ہے یہ چھوڑ دے یہ چھچو رہا پنا چھوڑ دے باقی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ان کے لئے آسانیاں کرے دسمان کے لئے بھی دعا مانگنی چاہیے کیوں تیری بہن کی تو کیریکٹر پر بات کر رہا تھا کہ اس کے کیا نامے دیور نے اس کے اوپر ہاتھ دالا تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی بہن کے لئے لوگوں کے موہ میں اپنی بہن کو دے رہا ہوں کہ لو اس کے کیریکٹر پر بات کرو ابھی تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا مطلب تو نیک بن گیا کہ تجھے دسمان کے لئے بھی دعا مانگنی چھی یہ دوگلی پنی علی باتیں ترے موہ سے اچھی نہیں لگتی ہے اور یہ جھوٹے تھمنیل سب سے پہلی بات تو اس نے ٹائٹل تھمنیل میں تھمنیل میں اس نے یہ لگایا کہ مجھ پر کیس ہو گیا کتنا بڑا جھوٹا اور مکار آدمی ہے اور دوسری بات یہ جو بولا ہے کہ کھون کا رسطہ ہے کبھی ختم نہیں ہوتا تو جب تُو گندہ کرتا ہے اپنی بہن کو اپنی ماں کو تب تجھے یاد کیوں نہیں آتا کہ کھون کا رسطہ ہے اس نے فاطمہ کے فیور میں بول دی کچھ چھمیا کے اگینس بول دی تھی اگینس بھی نہیں بولی تھی بلکہ کچھ بھی نہیں بولی تو تُو آگیا اس کو مو توڑ جواب دینے کے لیے تب تجھے یاد نہیں آیا کھون کا رسطہ ہے کتنا گیرا ہوا آدمی ہے کتنا گیریں گا کام چور پورا دین ساپ کی گھر میں لٹے رہتا ہے بیٹے بیٹے تم لوگوں کو پیسے چھئے صرف کھانے کے لیے اس کے لیے آکے جھوٹے thumbnail ٹائٹل لگانے کا ڈرامے کرنے کا ایک دوسرے یہ کون بول رہ تیرے مجھ سے یہ ساری بات نہیں اچھی لگ رہی ہے کچھ ٹائم پہلے جو بڑا اچھل رہا تھا جو تمہاری زلیل بی بی ہے اس کے کندے پہ بیٹھ بڑا اچھل رہ تھا کیس کر دی کیس ہو گیا ایک چلا گے آپ سب جائیں گے ہاں سب چلے گئے نا اندر جو گرستے وہ برستے نہیں وہ حساب ہے یہاں پہ سب جائیں سب جائیں سلما بی بی تمہارا اب کیا ہوگا تو تمہارا یہ ہوگیا تو تم اندر جاؤگی تو اچھ گھر جائیں گا ابھی تلقے تو کچھ نہیں ہوا کیس کرنا ہے تو پہلے اجاج پہ نہیں بلیک میلر تیری اوقات سے باہر آئیے چیلنج کرتی ہوں تجھے تو اس کے اوپر کر کے دکھا اس کو اندر کر کے دکھا تو مانوں گی کہ ہاں تیرے اداروں کے ساتھ چکر چل رہے گھٹیا عورت پیسے چھاپ رہیے آکے فنڈ کھا رہیے اور بلتی میں تو مظلوم ساتھ ہوں تجھے صرف ایک مظلوم دکھتی ہے کیونکہ اس سے تیرا پیسہ جو کالا ہے وہ سفید ہو رہا ہے اس کے لئے بس وہ ایک مظلوم کی مورتی نظر آتی گیری ہوئی عورت کتنا بھریں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ لوگ دیکھیں گے تیرا حشر کیا ہوتا ہے جتنی تو فیرون بنی ہوئی یہ گھٹیا عورت جی تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہے نینہ کے اوپر جائر سی بات دیکھو میں ویڈیو تو وہ ٹیم بنا رہی ہوں لیکن یہ ویڈیو کل جائیں گا پرسو جائیں گا مجھے نہیں پتہ تو نینہ نے جو حرکت کی ہے بال کٹنے والی اور ایبرو کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا گھماری تھی بول رہی تھی چل نہیں رہا ہے تو یہ حرکت مجھے بلکل بھی نہیں پسند ہے اگر یہ حرکت کوئی یہی کی تھی تو جو سچ ہے میں وہ ہی بولوں بکی ہاں نینہ کوئی لوگوں نے ایک سوف تارگیٹ بنا لیے کہیں پہ بھی کچھ بھی ہوگا کسی کا بھی مطلب کچھ بھی ہو اس میں لوگ نینہ کو ہی گھسیٹ کے لاتے کیوں 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 کہ وہ مونی کلتی جواب نہیں دیتی ہوتی ہے کہ اس کو ایک سوف تارگیٹ بنا کے رکھے ہے کسی کا کچھ بھی ہو آج آکے اس کو گھسیٹ کے لاتے اس کو گالیاں دینا اس کو کو سنا اس کو دھمکیاں دینا اس کو کال کر دھمکیاں دینا یہ ساری بزدیلی کرتے مجھے نینہ کے لیے بہت برا لگتا ہے اور جس رات کو نینہ نے سارا کچھ کی تھی نا وہ رات کو سچ میں میں اتنا زیادہ مطلب بس میرا بہت دل دکھا تھا وہ ویڈیو دیکھ کے لیکن بہت جنے نے مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسج کیے کچھ لوگوں نے آکے لائب میں پوائنٹ آف جیسے اس کو بال اس طرح سے شورٹ کرنے تھے اور اس نے وہ ڈراما کر کے شورٹ کی جیسے پٹارا نے کی تھی ویسا نظر آرہا تھا مجھے بہت سارے لوگوں نے بھولے دی آپ غلط ہو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو سپورٹ میر اس سے ہم دردی رکھ رہے سپورٹ بلکل بھی یہ ڈراما وغیرہ کرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے اور مت کرو اس سے تمہاری خود کی ہے نا ایمیج خراب ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ تم صحیح ہو نا وہاں پہ بھی لوگ سپورٹ کرنے سے پھر ڈرتے اور رہی بات کے اس کے اوپر کیس کیا جا رہا ہے کہ پیٹارا کی ویڈیو سے اتنے لیگ کیے پیچرے لیگ کیے تو یہ بلکل بھی غلط بات ہے کیونکہ نینا کے ساتھ میں میں بہت ٹیم تلق کے جڑی رہی ہوں لیکن کبھی بھی نہ کوئی بات نینا نے بتائیے نہ کوئی پیچر شیئر کیے نہ کوئی ویڈیو شیئر کیے جو میں جانتی ہوں باقی مجھے دوسرے کسی کا نہیں پتا کہ نینا نے کس سے کیا شیئر کی لیکن ہم لوگوں کے ساتھ میں نینا نے کبھی کوئی چیز نہ شیئر کی نہ اس کی کوئی کہانی بتائی کھول کے نہیں بولی ہے اس نے آس دین تلق نہیں بتائی کسی کو کھول کے ہوا کیا تھا صرف اس نے سلمہ کو بتائی تاکہ اس نے اپنا گھر بچا لے سلمہ تو وہ بات کو لے کے اس کو دھمکایا جا رہا ہے تو آکے ایسی ویڈیو بنا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی مطلب جو سچ ہے اس کو دبانے کے لیے لوگ اپنی اتنی زیادہ فیرون گری دکھا رہے ہے جبکہ نینہ نہیں بولیں گی جہر تھی بات ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے بھلے آکے اگر وہ سچ نہیں بولتی ہے تو وہ جھوٹ بھی بھی بولے سلمہ کو آنا چاہیے تو یہاں پہ ایک بات میں بتاؤں آپ لوگ کو دیکھو نینہ سچ سلمہ کو بولی سچ سابط کرنے کے لیے نینہ اور شاروک بہت بڑے مطلب یہ تھے پروف تھے لوگ آتے نا اگر سچ سابط ہوتی لیکن نینہ نے صرف سلمہ کو سج بتا دی اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئی وہ کبھی بھی سج بولنے کے لیے سامنے نہیں آئی تو آپ لوگ کیسے بول سکتے ہو کہ نینہ کے لیے سلمہ کو آنا چیئے تھا جبکہ سچائی بتانے کے بعد میں نینہ خود بھی نہیں آئی سلمہ کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی بھی نینہ آئی ہوئیں سلمہ کے لیے اور سچائی بتائی ہوئیں کہ ہاں ہم نے چھوڑ کے آئے تھے ہم نے یہ دلائے ہم نے وہ کیے یہ کیے اس نے کبھی بھی آکے سلمہ کے لیے نہیں بولی آن لائن ٹھیک ہے تو سلمہ کو کیوں آن لائن آنا ہے جب نینہ سلمہ کے اٹچ میں ہوگی ان تھا اور یہ پہلی بار نہیں تھا ہمیشہ کرتا تھا شاروک ڈروپ اس کو لگا تھا کہ ایجاز آیا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ ڈروپ اور پھیک کرنے کے لیے جاتا ہے پھر تین چار دن تلق کے گھر میں رہ کے اس کے بچے سمال لائن کو اس کو ڈروپ کر آنا اور ایسا بہت سالوں سے چل رہ ہے اس کے گھر میں رہ کے کھانا بنانا جب بھی گھونچو جائیں گا ایک دو دن کے لیے تو اس کے گھر میں رہ کے نوکرانی پناہ کرنا سرو سے آپ لوگ دیکھ بنتی بچے 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 کر سمپتی لیتی ہے تو اس کا بچے بچے کو برا 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 بلے جاتا ہے تب اس کی انسانیت کام مر جاتی ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ میرے لیے نینہ نے کتنا کی ہے کتنی سالو طلق کے میرے گھر میں نوکرانی بن کے رہی کتنا اس کی گلتیوں کو چھپا یہ اس کی گندگی کو چھپا کے رکھی یہ ساری بات ہے نا پٹارا کے اوپر لاغو ہوتی ہے نا کہ سلمہ کے اوپر کس حق سے سلمہ آئیں گی اگر کہ نینہ نہ بتاتی سلمہ کو تو یہ گند کا پتہ بھی نہ چلنا تھا تو یہاں طلب کے اس کا سپورٹ گندگی میں ان لوگوں نے دیئے تھے ٹھیک ہے سلمہ کے لئے تو صرف ایک بار اس نے سچا ہی بتائی سلمہ کو وہ بھی وائٹی پہ آکے آس تک کہ نہیں بتائی تو جب سلمہ کے لئے نینہ نہیں آئی تو نینہ کے لئے سلمہ کون سے حساب آئیں گی وہ مددے کے لئے کیس ہو رہا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے وہ مددے کیلئے کیسے ہو رہے کیونکہ لوگ شریف مددے کی بات نہیں کرتے کہ آیات کی سچا اس نے لگ کی تھی تو مددے تھے سلمہ کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا تو تھوڑا اپنا دماغ لگاؤ زیادہ فڑھڑ آتا ہے یاد ہے نا آپ لوگ کو یہ محاورہ تو یہ جو دیا فڑھڑ آ رہا ہے انشاء اللہ یہ بہت جلدی بوجھیں گا تو آپ لوگ کی کیا رائے ہے کامینڈ میں جرور بتانا آپ لوگ مجھ سے کتنا اگری کرتے ہو کتنا نہیں کرتے ہو پلیس اپنا جرور بتانا اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی جرور بتانا ویڈیو کو یہ پہ کرتی ہوں اور ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ